بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہلتی رہیں تو میں واسی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچن میں ایک مرد پا بھی راضی روکائیوں ایک نیو ریسپی کے ساتھ اس پڑتی ہوئی گرمی نے سب کو کیا پریشان ایسے میں نہ تو کچھ کھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی پکانے کا دل کرتا ہے کہ کچھ تھنڈا تھار پینے کو مل جائے تو آج میں آپ کو گرمی سے بچاؤ کے لیے ایسی ریسپی دوں گی جس کو آپ بنا کر پوری گرمیاں استعمال کریں گے آج ہم بنائیں گے املی اور آلو بخارے کا شربت جو کہ آپ کو گرمی سے بچائے گا دھوپ سے بچائے گا اور آپ کو تھنڈا کا احساس بھی دے گا بسم اللہ کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک کٹوری کے برابر املی املی جو ہے میں نے بلکل فریش والی لیے اور میرے پاس ایک کٹوری کے برابر اسی ہی کانٹر ٹی میں ہے آلو بخارہ یہ خوشک آلو بخارہ ہے تو یہاں پر ہم نے جو ہے دونوں چیزوں کو بھگو کر رکھنا ہے تو بول میں میں ڈال دوں گی خوشک آلو بخارہ اور خوشک املی دونوں چیزیں جو ہے میں نے بول میں ڈال دی ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک لیٹر کے برابر پانی پانی میں اس لیے ڈال کے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائے تو تقریباً اسے میں ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے رکھوں گی تاکہ یہ جو خوشک آلو بخارہ ہے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے نرم ہو جائیں تو یہاں پر تقریباً آٹھ گھنٹے میں نے دونوں چیزوں کو رکھا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے یہ نرم ہو چکی ہیں تو اب میں ہاتھوں کی مدد سے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے مسل لوں گی تاکہ جو گھٹلیاں ہیں اور املی کا پلب ہے یہ الہدہ ہو جائے یہ دیکھیں گھٹلیاں الہدہ ہو گئی ہیں اور جو آلو بخارہ اور جو املی کا پلب تھا وہ بھی الہدہ ہو چکا ہے تو اب یہاں پر میں ایک بول میں رکھوں گی کنٹینر اور اس میں یہاں پر میں املی اور آلو بخارے کا جو پلب میں نے الہدہ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دوں گی سارا پلب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے تو یہاں پر میں سپیچولا کی مدد سے اس طریقے سے جو ہے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے چھان لوں گی تھوڑا سا مزید میں نے پانی اس کے اندر ڈالا ہے تاکہ جو پلب اس کے اندر رہتا تھا وہ اچھے طریقے سے نکل جائے تو یہاں پر ماشاءاللہ گھٹ لیاں اور جو پلب تھا وہ علایہ دا ہو چکا ہے یہ دیکھیں کونوں چیزوں کا پلب ہم نے نکال لیا ہے تو اب یہاں پر کڑھائی میں ڈال دوں گی ہاف کیجی کے برابر چینی اور دو کپ کے برابر یہاں پر میں پانی ڈال دوں گی اب ہم نے یہاں پر کوئی چاشنی تیار نہیں کرنی ہے بس چینی کو پانی میں ہم نے مکس کر لینا ہے اس کو گھول لینا ہے اسی ہی پانی میں تو یہاں پر میں نے میڈیوم ٹو لو فلیم رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں چینی اور پانی بہت ہی اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں تو اب جو پالپ میں نے نکال کے رکھا تھا وہ میں ڈال دوں گی پہلے ہم تقریباً دو سے تین منٹ فلیم کو غائی رکھیں گے اور اس کے بعد میڈیوم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے تو یہاں پر جو ہم شربت تیار کر رہی ہیں وہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے تو تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں اوپر سے جھاک بننا شروع ہو گئی ہے تو اس کے علامات یہی ہیں کہ جب یہ جھاک ختم ہو جائے گی اس میں سے تو ہمارا جو ایملی اور علو بخارے کا شربت ہوگا وہ تیار ہو جائے گا تو ما شاء اللہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ پکانے کے بعد یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ شربت ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس میں میں کچھ مزید چیزیں ایٹ کروں گی تاکہ اس کا جو ذائقہ ہے مزید اچھا ہو جائے تو اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک چھوٹکے کے برابر کالا نمک اگر کالا نمک نہیں ہے تو پھر آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی ایک چھوٹکے کے برابر یہ سفید جو زیرہ ہوتا ہے کٹا ہوا یہ میں اس میں ڈال دوں گی اب آپ نے دونوں چیزوں کی کونٹے دی جو ہے وہ برابر رکھنی ہے ایک ایک چھوٹکی آپ نے دونوں چیزوں کی ڈال دینی ہے اور اس کے بعد اب ہم اسے مزید مکس کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ نمک اور جو زیرہ تھا وہ اچھے طریقے سے پک جائے تو ماشاءاللہ آپ اس کا جو ہے وہ کلر چیک کریں اور آپ پھر اس کا ذائقہ چیک کیجئے کہ اتنا مزیدار یہ شربت بن کر ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اسی سٹیج پر میں فیلم کو آف کر دوں گی اور اسے ہم رکھتیں گے پنکی کے نیچے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا شربت بہت ہی اچھے طریقے سے تھنڈا ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ جو آپ اسے چیک کر سکتے ہیں یہ کتنے اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے تو اسے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو پول میں میں ڈال دوں گی برف اور اس کے بعد ہم یہاں پر ڈال دیں گے آدھے کپ کے برابر املی اور آلو بخارے کا شربت اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پانی تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سا بزار سے بھی کئی گناہ زیادہ مزیدار ہمارا یہ جو شربت ہے یہ بن کر تیار ہو چکا ہے تو آپ نے اسے ضرور بنانا ہے یہ بہت زیادہ فائدہ ماند ہوتا ہے ہمارے جگر کے لئے ہمارے خون کے لئے دونوں چیزیں ہمارے لئے بہت ہی فائدہ ماند ہیں تو ایک مرتبہ تو آپ نے اسے لازمی بنا کر پینا ہے تو یہاں پر میں نے دو گلاس لے لیا اور اس میں میں نے برف پہلے سے ڈال کر رکھی ہوئی تھی تو تھوڑا تھوڑا میں نے جو ہے یہاں پر شربت ڈال دیا اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پانی تو ما شاء اللہ آپ اس کی فائنل لوپ چیک کریں جتنا ٹیسٹی یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے پینے میں سے کئی زیادہ مزیدار یہ بن کر تیار ہوا ہے تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ ریسپی اپنی فیملی فرم میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہو تو کیسی لگے میری آج کی ریسپی مجھے اپنے پیارے پیارے کمیٹ سے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ سب کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملتی ہوں آپ سب سے نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا آسک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان رکھئے گا